جس نوکری کے انفرمیشن ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تلاش ہے میڈیکل فیلڈ میں سرکاری نوکری اتر پردیش پبلک سروس کمیشن نے ایلوبیتک میڈیکل آفیسرز کے دوہزار 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 پدوں کے لیے جاری کیا ہے نوٹیفکیشن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بارہ اکٹوبر دوہزار گیارہ تک آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں تو آپ کے لیے ہے گوڈ نیوز UPSC یعنی اتر پردیش پبلک سروس کمیشن نے ایلوبیتک میڈیکل آفیسر کے دوہزار 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 چوہتر پدوں کے لیے جاری کیا ہے نوٹیفکیشن پڑا فٹ کریں اپلائی کون کر سکتا ہے آویدن UPSC کے میڈیکل آفیسر کے سب ہی دوہزار 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 چوہتر پدوں پر آویدن کرنے کے لیے امیدوار کا کسی بھی مانیتہ پراب یونیسٹری سے MBPS ہونا ضروری ہے جن امیدواروں نے میڈیکل سائنس کے کسی بھی وشاہ میں MS کر رکھی ہے انہیں دی جائے گی وریعتہ انٹرنشپ کمپلیٹ ہونا ضروری کیسے کریں آویدن اتر پردیش پبلک سرویس کمیشن کے سب ہی دوہزار دوہزار چوہتر پدوں کے لیے آن لائن کریں آویدن کیسے ہوگا سیلیکشن سیلیکشن سے جوڑی جانکاری کے لیے دیکھیں نیوز ٹنڈی فور کی لیپ سائٹ اومر سیما میڈیکل آفیسر کے سب ہی پدوں پر اپلائی کرنے کے لیے امیدواروں کی عمر 21 سے 35 سال کی بیچ ہونی چاہیے انتیم تاریخ الوپیٹھک میڈیکل آفیسر کے سب ہی دوہزار 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 چوہتر پدوں پر آویدن کرنے کی انتیم تاریخ ہے بارہ اکٹوبر دوہزار گیارہ ادھک جانکاری کے لیے لاؤگ آن کریں نیوز ٹنڈی فور کی لیپ سائٹ